جی اسلام علیکم میرا نام گلفاملی ہے میں امید کروں گا کہ تمام دوست خیر و آفیر سے ہوں گے وہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کا ٹوپک انتہائی انٹرسٹڈ ہے آپ کے لیے آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ماہدے کے بعد پاکستان میں کونسی سرمیہ کاری کرنا بہتر ہوگی کونسی سرمیہ کاری زیادہ پروفٹ دے گی ڈالر گولڈ پاکستانی سٹوک اکسچینج یا پھر اپنا خود کا گھر اوپا آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دیں گے وہ بھی مثال کے ساتھ اپنے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے تو آئیے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آئی ایم ایف کے ساتھ ماہدے کے بعد پاکستان میں کونسی سرمیہ کاری دو ہزار چوبیس میں زیادہ منافع دے گی ہم بات کرنے والے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ماہدے میں دو ہزار چوبیس میں آپ کو کونسی سرمیہ کاری کرنا بہتر ہے دوستو آئی ایم ایف کے ساتھ ماہدے سے پاکستان کی موشد کو استحقان ملے کی امید ہوگی اس سے ڈال کی قیمت میں کمی افرات زر میں کمی اور شرح سود میں کمی متوقع ہے یہ تمام عوامل سرمیہ کاری کے لیے سازگار محول پیدا کریں گے لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ ماہدے سے پاکستان میں سرمیہ کاری کے کئی مواقع ہوں گے ان میں جو کچھ زیادہ بہتر ہے وہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک ایک کر کے نمبر ایک سٹوک مارکیٹ پاکستان کی سٹوک مارکیٹ گزرشہ چند مہینوں سے مسلسل ترقی میں ہے آئی ایم ایف کے ماہدے سے اس کی ترقی میں مزید تیزی آنے کی توقع ہوگی یعنی کہ پچھتر کا ہنسہ بھی آ سکتا ہے وہ بھی بہت جلد چلیں آئیے اس کو مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فرض کر دیں آئی ایم ایف کے ماہدے سے پہلے ایک لاکھ روپے یعنی کہ سو سٹوک خریدنے کو آپ ترجیح دیتے ہیں یعنی خرید لیتے ہیں ماہدے کے بعد سٹوک مارکیٹ میں ٹونٹی پرسنٹ اضافہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شیئر کی قیمت ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہے آپ نے اپنی سمیہ کاری میں بیس ہزار روپے ایک سٹوک کے پیچھے کم آیا مجھے امیدہ کہ آپ کو یہ بھی جوہنا مثال سمجھا چکی ہوگی نمبر دو ریال سٹیٹ پاکستان میری اس جلد کی مارکیٹ بھی ترقی میں آ رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ماہدے سے اس کی مارکیٹ میں مزید سمیہ کاری کے مواقع ہوں گے آئیے اس کو بھی مثال کے لیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو فرض کریں آئی ایم ایف کے ساتھ ماہدے سے پہلے ایک کمرشل پلات دس ملون روپے میں آپ خریدتے ہیں ماہدے کے بعد ڈی ایس ٹیل مارکیٹ میں پندرہ پرسنٹ اضافہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک پلات کی قیمت اب گیارہ اشاریہ پچاس ملون روپے ہے آپ نے اپنے سمیہ کاری میں ایک اشاریہ پانچ فیسد منافع کے ساتھ آپ نے پروفٹ کمایا یعنی کہ آپ اس سے بھی پروفٹ کما سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بھی مثال سمجھ آ چکی ہوگی اب بڑھتے ہیں اپنے تیس ٹیل ٹوپی کی جانب اپنا خود کا کاروبار پاکستان میں کاروبار کے لیے بہت سے مواقع موجود ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ماہدے سے کاروباری محول میں بہتری آنے کی توقع ہوگی آئیے اس کو بھی ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو فرض کریں آپ نے آئی ایم ایف کے ماہدے سے پہلے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا ماہدے کے بعد معاشی بہتری کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں آمدری میں 25% اضافہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے کاروبار میں بہت زیادہ منافع کبانا شروع کیا ہے یعنی کہ آپ کو مجھے امید ہے کہ یہ بھی سمجھ آ چکی ہوگی اب اپنے چوتھے ٹوپی کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ایک اچھے اکس پل سے مشورہ کرنا دوستو ایم ایف کے ماہدے کے بعد پاکستان میں سرمایہ کاری کے کئی مواقع ہوگی تام سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی تحقیق لازمی سے یڑی ضرور کریں آپ کو اپنے سرمایہ کاری کے اہداف خطر کی رواداری پر غور کرنے کی ضرورت ہوگی آپ کو کسی سرمایہ کار سے منسلک خطرے سے بھی آگاہ رہنا ہوگا اور آخر میں بہت ہی زیادہ ضروری بات ایم ایف کے ساتھ ماہدے سے پاکستان کی معاشد کو استقام ملنے کی امید ہوگی امید ہوگی صرف امید ہوگی اس سے سرمایہ کاری کے لئے محول یعنی کس سازگار محول پیدا ہو سکتا ہے تام سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی تحقیق کو لازمی سے کمپلیٹ کیا کریں اپنا پیسہ لگانے سے پہلے خود بھی تحقیق کیا کریں چاہے کسی ایکسپولٹ سے مشورہ کریں آن لین کسی بھی جگہ پر چیک کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ